نمازکار سواغت ہے آپ سبھی کا خبریں ابھی تک کی خاص پیشکرش جنگ حریانہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی ہماری کوشش لگتار یہی ہے کہ ہر ودہن سبا شیطر میں جا کر وہاں کے مددے جانے جائیں ان لوگوں سے ان سوالوں کو پوچھا جائے جنہوں نے پچھلی بار پچھلے ودہن سبا چناب میں جنتہ سے وعدے کیے تھے جنتہ نے بہت ساری امیدوں کے ساتھ کسی ودہیک کو چنا تھا تو کیا ودہیک نے اس شیطر کے لئے کام کیے یہ سب سے بڑی بات ہے آج ہم پہنچے ہیں ایک ایسے شہر میں جو چمکتا ہوا شہر ہے جب بھی ہندوستان کے شہروں کی پہچان دنیا میں کرائی جاتی ہے تو گروگرام کا نام بھی لیا جاتا ہے گلگاؤں سے گروگرام کو پہل کر دیا گیا لیکن کیا نام بدلنے کے ساتھ گروگرام میں کچھ تبدیلی آئی کچھ پریورتن آئے کیا گروگرام کا وکاس ہوا کیونکہ ایک طرف چمکتا ہوا شہر نظر آتا ہے دوسری طرف کہیں اندھیرے میں بھی گروگرام نظر آتا ہے آج ان تمام سوالوں کے جواب ان نمائندوں سے پوچھا جائیں گے جو اب چناف کے میدان میں جانے کی تیاری میں ہیں جن کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے جو بار بار لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر ان پر یقین کیا جائے تو وہ گروگرام کی دشاہ اور دشاہ کو تبدیل کر دیں گے بدل دیں گے گروگرام کے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں بہت دوسواگت ہے آپ تمام لوگوں کا زوردار تعلیوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ایک خاص پینل میرے ساتھ ہے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں جنگِ حریانہ میں خبر ابھی تک کی خاص پیشکش آپ لگتار ہمارے اس پروگرام کو فیس بوک یوٹیوب پر لائب دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام جو امادیہ میں ایر ٹیل ٹاٹا اسکائی اس پر بھی آپ سیدھے لائب اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ تمام خاص میں من جوٹ چکے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے نوین گویل جی ہیں بہت دوسواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ کانگریس سے سکویر کٹاریا جی ہیں بہت دوسواگت ہے آپ کا انیلو سے ہمارے ساتھ ویرین سنگھ رانا جی ہیں ہمارے ساتھ بہت دوسواگت ہے آپ کا سمائے سے بھی بھوپال سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں بہت دوسواگت ہے آپ کا دینے شگروال جی ہمارے ساتھ جے جے پی سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور آر ایس راٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم آدمی پارٹی سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت سارے وعدے اس گروگرام سے بھی کیے گئے تھے ویسا تو گروگرام کی تصویر بہت اچھی نظر آتی ہے لیکن موجودہ ودھائک جو پچھلی بار لوگوں نے چنے تھے بی جے پی کے عمیر شگروال جو ایک اچھی خاصی تعداد میں ووٹوں سے جیتے تھے کہ انہوں نے شہر کا وکاس کیا بی جے پی سرکار نے شہر کے لیے کیا کچھ کیا اس شہر کو لے کر تمام طرح کی رازنیتی کی جاتی ہے رازنیتی پارٹیوں کے ذہن میں شہر کو لے کر کیا کچھ ہے ان تمام پہلوں پر بات کریں گے شروعات کرتے ہیں بی جے پی سے گویل صاحب سرکار آپ کی ودایق آپ کے گروگرام کے کیا کچھ وہ مددے تھے جن کو آپ نے پورا کیا کتنا انصاف کیا گروگرام کی جنتہ کے ساتھ بی جے پی کی سرکار نے اگر ہم پچھلے سرکاروں کی بات کریں تو پچھلے ستاون اٹھاون سال میں جتنا وکاس ہریانہ میں اور خاص کر گروگرام میں نہیں ہوا اتنا پچھلے پانچ سالوں میں ہمارے سرکار نے کیا ہے ہمارے ایسے بڑی بڑی چیزیں جیسے جنزن کیا بڑی ہے ہمارے گڑگاؤں کی تو مول بودھ سویداؤں کی طرف دھیانی نہیں دیا گیا جیسے کی یونیورسٹی کا کام ہمارے یہاں کاکرولا بانگرولا میں یونیورسٹی کا نیرمان کیا گیا ہے اور کلاسیز بھی شروع ہو گئی ہیں میڈیکل کولیز ہمارے کھیڑ کی ماجرہ میں اس کا سیلنہ سوکر کے شروعات ہو گئی ہے ہمارے ہیرونڈا چوک ہمارے راجیو چوک شگنیچرٹا اور ایفکو چوک ایسے بہت بڑی یوگجنائیں ہماری سرکار میں آئی ہیں جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی تو ہمارے ماننے مکھے منتری جی کو میں بدایی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کلم سے اتنا بڑے بڑے کام کی ہیں اور دوار کا ایکسپریس بھی ہم دیکھ لیں ہمارا پیڈیوڈی کا ریسٹ آؤس دیکھ لیں کئی فلائیوور ہیں ہمارے وزیرپور میں بس گیڑا میں اور چھوٹا سا ہمارے ایک فاتک ہے ہرسرو گاؤں ہے گڑی ہرسرو وہاں بھی ہم نے فلائیوور بنانے کا کام کیا تو ایسے بہت سارے کام ہیں میں گرانے لگ جاؤں تو گھنٹے لگ جائیں گے گھنٹے لگ جائیں گے اور پروگرام بھی ایک گھنٹے کا اور اس کی گھنٹے میں سبھی لوگوں سے بات بھی کرنی ہے ہر بھائی کا ہر ویدائی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا انہوں نے میرے بڑے بھائی اچھا کام کیا ہے اچھے کام کیے ہیں ان کی سرکار نے پور منتری کٹاریا جی ہمارے ساتھ ہیں سر بہت سارے کام گنا دیئے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اور گنانے شروع کیے تو پھر وقت بہت زیادہ چلے جائے گا گروگرام کی تصویر بدل دیئے بی جی پی نے دیکھو گوہل صاحب ابھی میرے خیال میں جمعے جمعے پاندہ سال سے یہاں شفٹ ہو گئے ہیں گھڑکاؤں کے اندر اور جو پچھلے 27 اور 28 سال کی بات کر رہے ہیں پچھلے پانچ سال کے اندر جو انہوں نے کام کی ہیں وہ سب جنتہ جانتی ہیں انہوں نے 154 وعدے کیے تھے اس میں ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور خاص کر گھڑکاؤں جو ایک سپنوں کا شہر ایک ہیپننگ سیٹی ایک ملین سیٹی جو آدھرنی ہودہ صاحب نے بنایا تھا انہوں نے نرک بنا دیا آپ دیکھو میٹرو سیٹی میٹرو لین ایک بھی جو انہوں نے پلر کہیں آگے سرکایا ہو تو ریپیڈ میٹرو جو انڈیا میں پہلی بار ہودہ صاحب یہاں گھڑکاؤں میں لے کے آئے تھے ایک بھی کوئی کالیج انہوں نے بنایا ہو کوئی یونیسٹی انہوں نے بنایا ہو کوئی انہوں نے جو انہوں نے جو انہوں نے بنایا ہیں جو ہیڑونڈا چوک ہو گیا وہ آج بری حالت ہو رہی ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں ہر روز ایک روڈ اتنے جام ہو رہے ہیں روڈ سوبے سے شام تک روڈ جام کی ٹرانسپورٹن سسٹم کی سیوری سسٹم ٹرانسپورٹن سسٹم تو یہ ہمارا جو گھڑکاؤں ہیں ان چھوڑ چھوڑی باتوں پر جوز رہا ہے اور جو فلوٹنگ پاپلیشن جو آج دس سے بیس ہزار ہر روز ہمارے گھڑکاؤں کے اندر آتے ہیں اور بیچارے جب آتے ہیں تو جام میں فستے ہیں اور جب شام کو اپنے گھر جاتے ہیں تو جام میں فستے ہیں اور آج تک میں تو کہتا ہوں ویدھائک جی نے کبھی یہ نہیں سوچا نہ کبھی کھٹر صاحب نے سوچا آتے ہیں یہاں صرف ایک نیا ریسٹ ہاؤس بنا اس میں آرام سے کھٹر صاحب سوتے ہیں اور بی جی پی کے وہاں پری چرچہ کرتے ہیں چائے پر چرچہ ریسٹ ہاؤس سونے کے لیے بنائے جاتا ہے ہاں نہیں دیکھو سو میں کہتا ہوں آرام کرو بھئی ٹھیک ہے آپ بھاگ دوڑ کر زیادہ آرام کرتے ہیں پہلے یہ کہتے تھے بی جی پی والے بولے جو بھڑا سرکار ہیں نا گھڑگاہ اور فرید آباد سے اتنا دھانی کھٹا کر رہے ہیں 47% جو ریونیو آتا ہے وہ سارا رہتا ہے سونی بدون لگا لگا لیتے ہیں آج میں کہتا ہوں ان بی جی پی والے سے پورسند چاہتا ہوں کہ وہ سویت پتر جاری کریں اور بتائیں کہ ہمارا ریونیو کہاں جا رہا ہے اب گھڑگاہوں میں نہیں لگ رہا ہے نہ کوئی نزلیگ وہاں لگ رہا وہ کہاں جا رہا ہے کہیں کرناڑ میں جا رہا ہے یا کوئی اپنے دوسری جگہ پہ ان کے جا رہا ہے تو کم سے بتایا جائیں اب گھڑگاہوں کا جو ایک ہم یہ لے کے چلے بھی گھڑگاہوں کے اندر ایک اچھے اچھی یونیسٹی آئے ہیں بچے اب وہ پرات مکتائی میں آپ سے پوچھوں گا ویران رانا جی خودہ صاحب نے گھڑگاہوں کے لیے بہت کچھ کیا آپ کی پارٹی کہتے ہیں چوٹالہ صاحب نے ہی گھڑگاہوں کوئی طریقے سے اتنا آگے پہنچایا تھا بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں گھڑگاہوں کے لیے اور اتنے کام کیے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہم ایک اس بار پچھتر پار کا نعرہ دے رہے ہیں کہ اس بار پچھتر پار کیونکہ ہم نے اتنا کام کیا پردیش کے لیے کہ کوئی کر نہیں سکتا گھڑگاہوں کے لیے شاید میں پہلے اس بات سے شروعات کروں گا کہ جو گھڑگاہوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں یا پھر وہ بی جے پی کے رنگ میں رنگ چکے ہیں کیونکہ بی جے پی صرف اور صرف جھوٹ کی راجنیتی کرتی ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پانچ سال میں جو ڈولپمنٹ ہوئی وہ اٹھاؤن سال میں نہیں ہوا وہ ایک دم شرعہم جھوٹ ہے آپ کو گھڑگاہوں کی اسٹری کے بارے میں بتا دیتا ہوں گھڑگاہوں چوٹالہ ساab کے ٹائم پہ بنا تھا ملینیم سٹی ہم نے بنایا تھا یہاں پہ سائیبر سٹی جو بنا تھا وہ چوٹالہ ساab کی دین ہے میڈی سٹی چوٹالہ ساab کی دین ہے جو پچھلا سٹیڈیم بنا تھا تاؤ دےوھلال سٹیڈیم وہ چوٹالہ ساab کی دین ہے پارکس جو بنے تھے کالجیز جو بنے تھے ہوسپٹلز جو بنے تھے وہ صرف اور صرف آئی نیلڈی کے ٹائم پہ بڑھے تھے میں آپ سب کے ماجم سے اور ہمارے کانگریس کے بھی نیتا جی بیٹھے ہیں اور بی جے پی کے بھی میں ان سے پوچھتا ہوں پچھلے پانچ سال میں یا پندرہ سال میں سوری دس سال کانگریس کی رہی ہے پانچ سال بی جے پی کی اس پورے گھڑ گاؤں میں کوئی نیا سٹیڈیم بنا کوئی نیا کالیج بنا کوئی ہسپیٹل بنا کوئی پارک بنا کوئی ایسی چیز بنای جو کی ایک انٹرنیشنل لیبل پہ ہے اُلٹا کیا ہوا ہے پچھلے پندرہ سال میں یہاں کا انفرسٹرکچر اور لائن آرڈر سیچویشن اور یہاں تک کی میں کہوں گا کہ پچھلے سال تو بی جے پی کی دین گھڑ گاؤں was the most polluted city in the world سب سے polluted شہر تھا پوری دنیا کا اور گھڑ گاؤں جو ہم نے ایک ملینیم سٹی بنایا تھا جہاں پہ دنیا کے ہرے کمپنیز آ کے ملٹی نیشنلز اپنا بی پیو سینٹرز کھولتے تھے آج مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ پندرہ سال میں امریکہ میں رہا ہوں آئی ٹی انڈسٹری سے تعلقات رکھتا ہوں آج کوئی بھی کال سینٹر کا ٹینڈر امریکہ یوروپ یوکے میں نکلتا ہے تو گھڑ گاؤں نہیں آتا وہ فلپینز منیلا جاتا ہے یا پورٹر ریکو جاتا ہے پانس سال میں ہوا ہے آپ کا کہنا پندرہ سال میں ہوا بہت اچھے ہیں رانہ صاحب نے دونوں کی باتوں کو خارج کر دیا کہ کچھ اچھا نہیں سب نے بگاڑا ہے گھڑ گاؤں کی پھر قرارتی صاحب آم آدمی پارٹی کیا کہتی ہے اتنے سارے کام کیے گئے گھڑ گاؤں کے لیے پھر تو آم آدمی پارٹی کی بھی اور آم آدمی کی بھی گھڑ گاؤں کی لوگوں کی بھی لائف ایک نمسے چینج ہو گئی ہوگی دیکھو آپ نے ابھی سنے سب لوگوں سے ویچار اور گھڑ گاؤں کی جنتہ سامنے بیٹھی ہے آپ اس کے بھی ویچار سن لینا ایک انچ پانچ سال میں میٹرو نہیں چلی گھڑ گاؤں کے اندر جبکہ ہم نے ان کو کئی بار پلان سممٹ کی ہے کہ آپ اس کو ٹرمینل بنا دیجئے ریلوے سٹیشنز کو تین طرح سے میٹرو آنی چاہیے دوسرا عراولی کا ایکٹ پاس کر دیا بی جے پی نا ہے ویدھان سبا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کسی ایم ایل اے نے اس کا ویرود نہیں کیا عراولی ہماری لائف لائن ہے جیسے ابھی بتایا گیا ہے بی جے پی کے ایم ایل اے نے خود ویرود کیا تھا نہیں کسی نے ویرود نہیں کیا اس ایکٹ پاس کر دیا عراولی کے اندر کمرشل رائیسن کرنے کے لیے ہمارا پی ایم ٹو پائنٹ فائی پی ایم ٹینک لیول کی کیا حالت ہے کہ ہم سانس نہیں لے سکتے اس سہر کے اندر اس کے بعد انہوں نے آکھ ایک نعرہ دیا تھا نکمی سرکار نہیں آ سکتی اور ہریانہ کے اندر اور میں آپ کو آکڑے بتاتا ہوں ہم نے ہی سپریم کورٹ میں کیس جالتا آپ جنتہ کو دکھانا چاہتا ہوں کیا آکڑے کہتے ہیں یہ دیکھ لیجی آپ اگست دو جار چودہ اگر دیا تھا سرکار نے ایک لاکھ پاپولیسن کا ایک کولیج بننا چاہے دو کولیج میں بیس کولیج چاہے ہیں گڑگاؤں کے اندر ایک لاکھ پاپولیسن پچاس بیڑ کا ہسپیٹل بننا چاہے آج اگر بیس لاکھ کی پاپولیسن کاؤنٹ کرتا تو ہزار بیڑ کا ہسپیٹل ہے ایک دو سو بیڑ کا تھا وہ بھی بند کر دیا ہے پانچ ہسپیٹل چاہے ہیں گڑگاؤں کے اندر بیجی پی نے کتنے بنوایا ابھی تک بیجی پی نے ایک بھی نہیں بنوایا وہ بھی بند کر دیا ہے انہوں تو ایک ریسٹ ہاؤس بنوایا ہے اس کا کریٹ یہ لے سکتے ہیں اس میں ریرا کا آفیس کلوا دیا ہے ڈائی لاکھ لوگ دردر کی ٹھوکرے کھاڑ رہے مکان نہیں مل رہے کیونکہ وہ بہت بری حالت ہے انہوں نے کچھ نہیں کام کیا بیجی پی میں جی جی پی کے پاس جاتا ہوں نئی پارٹی یوبا جوش اور یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% نوکری دی جائیں کیونکہ گڑگاؤں میں سب سے ایک نوکری ملتی ہیں ہریانو اور پورے دیش کے لوگوں میں کس آدھار پر یہ نعرہ دیا جا رہا ہے بہن جی بھی ساتھ چھوڑ گئیں اب تو گڑگاؤں کے لئے کیا کچھ کرے گی جی جی پی ناصر بھائی سب سے پہلے تو گویل صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پانس سال میں بہت کام ہوا ہے اگر پانس سال میں آپ کے ودایک نے بہت کام کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی دعویداری گڑگاؤں سے چھوڑ دیجئے آپ کو دعویداری کرنی نہیں چاہیے جب آپ کا ودایک بڑیا کام کر رہا ہے مکہ منتری کا نام لیا ودایک دعویداری کر رہا ہے تو آپ دعویداری چھوڑ دیجئے دوسری بات نہیں نہیں میں پیچھے نہیں پڑ رہا دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گویل صاحب خود اس بات کو کہتے ہیں کہ گڑگاؤں جو ہے پورے ورڈ میں سب سے زیادہ پولیٹڈ سٹی ہے وہ خود کہتے ہیں اخباروں کے اندر تو وہ کس سرکار کی تاریف کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا رہی بات کاموں کی سارا گڑگاؤں جانتا ہے کہ ساڑھے چار سال میں گڑگاؤں کے ودایک نے صرف پروپرٹی ڈیلنگ کی ہے بھو مافیا وہ ہے اس نے زمینوں پہ کبجے کیے کبجے کروائے کس طریقے سے نیو کولونی موڈ کے اوپر سات منجل کی بیلڈنگیں تننے لگ رہی ہیں سارا گڑگاؤں دیکھ رہا ہے کس طریقے سے ہیرو ہنڈا چوک کی طرف جاؤ سیکٹر چونتیس کی طرف وہاں پرائیویٹ لینڈ جس کا کوئی سیل ایو نہیں ہے سرعام کلونیا کٹ رہی ہیں ان کے ان کے خلاب مقدمے درج ہوتے ہیں کچھ نہیں کیا سرکار نے گڑگاؤں کی سمجھے آؤں سے گڑگاؤں کے ودایک کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ اس سے پہلے کام کسی سرکار میں کم ہوئے ہوں زیادہ ہوئے ہوں لیکن اس سرکار کے اندر گڑگاؤں میں کیوال ایک کام ہوا ریشت ہاؤس بنا اپنی سکھ سویدھاؤں کے لیے سرکار نے بنایا بہت شاندار ریشت ہاؤس بنایا ہے سیون سٹار تو ان کے پالٹی کے دفتر بھی کھل رہے ہیں پورے دیش کے اندر مطلب آپ بھی نہیں جا سکتے وہاں پر لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ساری باتیں مانیہ راتھی صاحب نے کٹھاریا صاحب نے سب کو سب پتا ہے کہ کس طریقے سے گڑگاؤں کی جو سمسیائیں ہیں ان ساری سمسیائوں کو میں ریپیٹ کریں چوٹالہ صاحب نے کام کیا تھا گڑگاؤں کے لیے امپرکہ چوٹالہ نہیں ترقی کی تھی گڑگاؤں کی بلکل کی اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کھل کے کام کیا میں یہ کہہ رہا ہوں ساری سمسیائوں سے جنتہ واقف ہے لیکن لیکن میں آخری جو بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز کی طرف آج تک کسی نے دھیان نہیں دیا سب سے بڑی بات کیا ہے کہ گڑگاؤں مہانگر ہے اور اس مہانگر میں انیہ پردیشوں سے جو لوگ آ کر پھٹپاتوں پر رہڈی لگا رہے ہیں اور وہ خونچے لگا رہے ہیں اور رات کو پھٹپات پر سونے کو مجبور ہیں اس گریب آدمی کی جو اس مہانگر میں آکر روزی روٹی کے لیے سنگرش کر رہا ہے اس کے لیے کسی سرکار نے آج تک کوئی جان نہیں دیا کوئی رہن بسیرہ نہیں منا کوئی ان کو سکشا کی سویدہ نہیں کوئی چکتسا کی سویدہ نہیں اگر ہے تو کیول سرکاری رہ سبارہ آتا ہوں آپ کے پاس کب لانا جی پاشرت بھی آپ کے دھرم پتنی یہاں سے ڈپنی میئر بھی ہیں اور آپ بھی دعویداری کانگریس کی طرف سے جتا رہے ہیں کیا کریں گے گڑگاؤں کے لیے اتنا سارا کام تو کر دیا دس سال کانگریس نے کیا اس سے پہلے چوٹالہ صاحب نے کیا اس کے بعد بی جے پی سرکار نے کیا رہ کے آگیا پھر بڑے سرم اور دکھ کی بات ہے جس کے آشی رواد سے یہ گڑگاؤں اور گرگرام سہر بسا ہے ماتا سیتلا دیوی ماتا سیتلا کی جو مورتی ہے وہ دوسری جگہ رکھ رکھی ہے پانچ سال سے اور پانچ بار بجٹ بول دیا کہ ہم ڈیڑھ سو کھڑ لگائیں گے ہم دو سو کھڑ لگائیں گے ہم ڈائی سو کھڑ لگائیں گے ان بڑی سرم اور بے ہمیں پھیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ماتا سیتلا دیوی کا نربانی نور نے شروع نہیں کیا اس کے بعد بھائی صاحب نے بولا میڈیکل کولج کھیڑ کی بہت وہاں صرف باؤنڈری ہوئی ہے دو فٹ کی پانچ سال میں کوئی ایک چنائی ایک ایٹی بھی نہیں لگی ہے تیسری بات یونیسٹی کا ناملہ کارکرولا بھانگرولا سب جانتے ہیں کارکرولا بھانگرولا میں باؤنڈری بھی نہیں ہوئی اس زمین کی ککسیہ کی تو بات دوسری ہے بیلڈنگ کی بات دوسری ہے میٹرو کا انہوں نے آٹھ بار ڈیجائن چینج کر دیا کبھی بول رہے ہیں کہ اوڈا سیٹی سینٹر سے ریلوشٹیسن لیں گے کبھی سائیبر سیٹی پھر وہ چینج کر دیتے ہیں ایک انچ میٹرو نہیں سرکی اور سرم کی بات ہے کہ نو ستمبر کو یہ ریپیڈ میٹرو بھی بند ہو رہی ہے ریپیڈ میٹرو کو انہیں بھی آتھ کھڑے کر دے یہ بھی بند ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو پرائیوٹ ہسپیٹل ہیں وہ ڈکیت گھر بن گئے ہیں جو پرائیوٹ سکول وہ ڈکیت گھر بن گئے ہیں کوئی نکیل نہیں ہے اگر آپ اپنا جاؤ گے اسپیٹل میں میڈے سیٹی میں اور کسی میں تو پچھا ہزار ایک لاکھ سے پچھتا آپ کو باہر نہیں نکلنے دیں گے تو میرے کہنے کا یہ ہے کہ کوئی کنٹرول نہیں کچھ بھی کام نہیں ہوا گڑگاں جو ورڈ سیٹی ایمیلینم سیٹی ہے اس کے حساب سے کوئی کام نہیں ہوا ہوپال جی بہت ساری چیزیں سر آپ نے دیکھی سماس سیبا سے بھی جڑے ہوئے ہیں نیتا لوگ بڑا کام کرتے ہیں آپ لوگ اپنے سطر پر کام کرتے ہیں کس کی باتوں میں دم نظر آیا کانگریس والوں نے اپنی تاریف کی نیلو والوں نے اپنی تاریف کی جی جی پی والے بھی کمی نکالے تک ان کو موقع نہیں ملا ابھی بی جی پی والے اپنی تاریف کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوا آپ کو کہہ لگتا ہے گڑگاوں کے لئے کیا کچھ ہوئے مددے کیا ہیں گڑگاوں کے گڑگاوں میں جو پبلک سے جڑے ہوئے مددے ہیں ان کی طرف کسی کا دیاں نہیں ہے نئے لوگ آتے ہیں ان کو مکان کے نقشے پاس کرانے ہوتے ہیں ان کو رشتیاں کروانے ہوتے ہیں ان کے لئے دھکے کھانے پڑتے ہیں ہاؤس ٹیکس اتنا بھاری لگا رکھا ہے ان کی طرف کوئی دیاں نہیں دیتا ہے جو کولیج بڑنا ہے وہ تو باد کیا وہ تو سارے گڑگاوں کے لئے لیکن جو گڑگاوں ہیں پرانا گڑگاوں ہیں اس کے اندر عام آدمی کو اپنے نقشے پاس کرانے کے لئے اپنا مکان بنانے کے لئے اپنا لون لینے کے لئے کیونکہ ایک دم سے کوئی بھی آدمی مکان بنانے اس کو لون لینے ہی لینے پڑے گا اور آپ پچھلے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے پانچ سال میں ہارڈلی ایک اڈیڑ ازار نقشے پاس ہوئے جبکہ پہلے دیڑ دو ازار نقشے ہر سال پاس ہوتے تھے کیا مکان بننے بند ہوگے آپ انوثرائز کسٹک سے نام کے پر یہاں دندہ چل رہے ہیں تو یہ سارے کون روکے گا یہ روکنے کے لئے کوئی بھی ویدائک اس کے لئے آگے آنے کو تیار ہی آپ جنتہ کے سوال لیتے ہیں لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اپنے نیتاؤں سے جی میں قریصہ جی آپ کے مبادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے گڑگاو کی ساری سرداری سرمور سب نے بتا دیا لیکن میں ایک چیز کہنا تا چاہوں جو پاس ایریے میں رہتے ہیں وہ تو تقریباً سبھی کسی نہ کسی پارٹی سے ویلوم کرتے ہیں میں نو سو میٹر میں پرکاش ڈال لہو جرہ کہ اس کا کیا ہوگا سارا ووٹر تو نو سو میٹر میں ہے جی پچیس تیس سال ہم نے دیکھتے ہو گیا وہ لہ تین سو میٹر چھے سو میٹر نو سو میٹر ناریشتی ہوتی نا پانی ملتا نا بجلی ملتی کوئی بھی نگمتہ آ جاؤ کہیں بھی آ جاؤ وہ لہ تیسری منجل بنا رہا دے پچیس جار دے پچاس جار ماتا روڈ پہ پیٹل پمپ سے لے کے سیکٹر پانچ کے کونے تھے سی آر پی کیمپ تک روڈ کو بلکل بند کر رکھے جیسے اس ایریے میں رہنا کوئی ابھی شاپ ہو یہاں تو دارک آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہنش علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں تو چھمکتا ہوا ہے کوئی سمجھ سے نظر نہیں آتی باقی گھڑ گاؤں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کیا ہونا چاہیے گھڑ گاؤں کیلئے کتنے سارے کام گناہی ہیں نیتاؤں نے سب نے کہا بہت ترقی کی ہے کس کی بات پر یقین ہے ایسا ہے جی ترقی تو تھوڑی بہت ہوئی ہے باقی تو آپ نے داچت پتا یہ گھڑ گاؤں کیا ہو رہا بلکل جو جنتا سے کام ہونا چاہیے پانی کا سیور کا سب ڈیمیج بڑیا ہے کوئی کام نہیں ڈھنگ سے کوئی کام نہیں وہ پیسہ ویسٹیز ہو رہا ہے پیسہ ویسٹ جا رہا ہے گھڑ گاؤں میں ترقی کے نام پر گھپلے بھی ہو رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے میں نیل دہیا ڈھکی دار نگر نگم سے ڈھکی داری کرتا ہوں جی یہ میں ان سب کو تقریباً موسٹری جانتا ہوں کونگریس کے بھی چوٹالہ صاحب کے بھی جے جے پی کے بھی اور جو چینرمن صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی اور جو نگر نگم کے ادھکاری ان کو بیٹھے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو نگر نگم کا آوش ٹیکس گھڑ گاؤں کا آوش ٹیکس کتنا کٹھا ہوتا ہے راتھی صاحب کو پتا ہے ایکشم صاحب کو پتا ہے وہ نب ہے کون سیسی میں جاتا ہے لیکن نگر نگم اپنا اوفیسی نہیں بنا سکی آج تک دانی انہوں نے جی یہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کیا کام کرنے جی تو کیا نیتا عام لوگوں کے لئے کام نہیں کرتے سر نیتا تو عام لوگوں کے لئے دعوی کرتے ہیں کام کرنے جو پو سیریے میں رہتے ہیں لوگ میٹرو کا کئی دفعہ ہم نے سنایا کہ راجیو چوک پہ آ رہی ہے وہ آتے آتے ہودا سیٹی سینٹر چلی گئی جبکہ عام پبلک راجیو چوک پہ رہتی ہے یہاں اگر کنیکٹیویٹی ہو جیا ہے میٹرو سے تو بہت پبلک کو فائدہ ہوگا اور یہ یہاں کی بجائی پھر پو سیریے میں چلی جاتی نہ کی جہاں ضرورت ہے عام پبلک کو میٹرو سٹیشن وہاں آئے تو بہت اچھا ہو اچھا ایک مدہ جو میں ان سے سوال پوچھوں آپ کی نیتاؤں سے کی کیا ہونا چاہیے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ گھڑ گاؤں کی ہماری لئے یہ کر دیجئے پھر میں ان سے بادہ کرواتا میرا گھر اول ڈین وے روڈ پر ہے ٹریفک کی تنی زیادہ سمسیہ ہے وہاں پر شیب مورتی سے اور سونا چوک کے بیچ میں تو ہم لوگوں کو گاڑی نکالنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے ملکل راستہ ہی نہیں ہے پیدل کئی بار نزدیک میں بینک ہے ٹریفک پولیس والے وہ بیریئر سے لگا جاتے ہیں پیدل بھی نکلنے کا راستہ نہیں رہتا ٹریفک ایک بڑا مسئلہ ہے گھڑ گاؤں کا ٹریفک ایک بڑی سمسیہ ہے ٹریفک پر ہمارے نیتا کیا کچھ کریں گے یہ سوال میں سب سے پوچھتا ہوں اور سب سے پہلے گویل صاحب آپ سے کیا کچھ کیا ہے ٹریفک کی ویوستہ کو صدھارنے کے لیے لوگوں کو پریشان نہ ہونا پڑے آپ کی سرکارنور کیا کریں گے سب سے پہلے انہوں نے کرا اور پرائیوٹ بیلڈروں کے ساتھ مل کر کے پارٹرنشپ کر کے سی ایل لیو کے مادیم سے پیسے کمانے کا کام کیا دوسری بات سر ہماری اوڈا صاحب کے بعد اور ایسا ہے جی دوسری بات یہ ہے ہماری گروگرام میں ہماری سرکار نے کوئی بھی اتنا بڑا شہر ہمارا جب بنتا ہے تو سب سے پہلا جرورت ہوتی ہوا پہ سی ٹی بس ٹینڈ اور سی ٹی بسز ہماری سرکار نے سی ٹی بسز کافی سٹارٹ کی ہیں اور جنتہ جب تک جاگ رکھ نہیں ہوں گی تو کئی چیزیں ٹریفک سینس کی نہیں سدھر سکتی دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے کی سرکاریں یہاں سے ریوینیو لے کر کے روتک ججر اور سونیپت میں پیسے لگاتی تھی اور یہاں پھر پیچھے کام جی ایم ڈی اے کے مات دم سے گرو گرام کا پیسہ گرو گرام میں لگے گا اور میں ہمارے بائی بڑے بائی شکبیر جی کھیل منتر رہے ہیں میں سویمنگ کا پردان بھی ہوں تو ایک پچاس میٹر سویمنگ پول کی ڈیمانڈ تھی ہاں پرماننٹ کافی دن سے کیونکہ ہم بہت بچے تھے ہماری ایک بیٹیا اولمپک بھی کھیل کے آئی ہماری سرکار نے وزیر آباد میں جی ایم ڈی اے کے مات دم سے وہاں پہ کام کی یوز آف لینڈ یوز چینج ہو گیا ہے اور وہاں پہ پچاس میٹرہ سویمنگ پول ہم بنائیں گے آپ جواب دینا چاہ رہے تھے آپ جواب دینا چاہ رہے تھے ان کی بات کا بھائی جو ہم نے کیا وہ دکھ رہا ہے سٹیڈیم بنائے سائیبر سیٹی بنائیا ہاسپیٹلز بنائے کالیج بنائے اور اس ٹائم پہ جو بھی لوگ یہاں رہتے تھے دوہزار چار تک کبھی گھڑ گاؤں میں آپ کو ٹرافک جیم نہیں دکھتا تھا اور جو میٹرو آئی وہ بھی ہم نے لے کے آئی آئین ایلڈی کے ٹائم پہ آئی تھی اور آج ہمیں موقع ملا تو میں آپ کے ماجم سے بتانا چاہوں گا کہ پرانے ائرپورٹ کی میٹرو کو ہم موڈا سیٹی سینٹر تے کننیکٹ کریں گے تاکہ جو پرانے گھڑ گاؤں ہیں اس کو اس طرف آنے میں دکت نہ ہو جیدہ تر لوگ اس طرف رہتے ہیں اس طرف نوکریہ کرتے ہیں دوسری بات آپ آج یہ جو بھائی ساب 900 میٹر واری بات کو کہہ رہے تھے یہ پچھلے پندرہ سال میں یہ خراب کیا ہے سسٹم اور میرے حساب سے تو یہاں پہ امنیوشن ڈیپو کو آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا کیونکہ this is a disaster waiting to happen آپ امنیوشن ڈیپو کے آس پاس ایک لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں اتنے لوگ وہاں رہ نہیں سکتے اس لئے اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس امنیوشن ڈیپو کو شفٹ کرانے کا کام کریں گے کٹاریا صاحب آپ کو لے کر سی ایلیو کے آپ نے دو سی ایلیو کیے تھے اپنے ٹائم پر دیکھو سی ایلیو کا مطلب ہوتا ہے change of land use جب ایک لینڈ کا آپ جس کو agriculture لینڈ ہے اس کو آپ commercial بنانا چاہتے ہو residencial بنانا چاہتے ہو نیچل بات ہے اس کو سی ایلیو میں کنوٹ کریں آج جو جو سپنوں کا شہر ہے ملینم سیٹی ہے وہ اسی کان ہے پہلے چوٹال صاحب کے ٹائم پر ہوا فروڈہ صاحب کے ٹائم پر ہوا نشی روپ سے جو آج جو ساتھی ہمارے ٹریفک جام کی ابھی پبلک سے ڈیمانڈ آئی تھی جو سیٹی بسز جو ہمارے ٹائم میں دوزار نو سے چودہ کے اندر چالو کری اور آج آپ دیکھو گی جو روڈویس کے کرمچاری ہیں جو بیچائے دھندیوں پر بیٹھے ہیں کلومیٹر گھوٹالہ دیکھو کتنا بھاری گھوٹالہ بی جے پی نے کیا ہو ہے اور جنہوں نے آپ جو ٹریفک جام جو رہا ہے آج ہماری جو ٹریفک لائٹس ہے وہ ہمارے ٹائم میں گھڑگاؤں میں چالو کی لوگ باگ بڑے ہستے تھے بلے گھڑگاؤں میں ٹریفک لائٹ کا کیا مطلب آج لوگ باگ بیچارے سارے یوز بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جام بہت جا رہا ہے اور آپ تھوڑی بارش ہو جائے گھڑگاؤں میں سب سے برا حالت ہو جاتی ہے میں تکتا ہوں پہلے سے بھی بری حالت ہوتی تھے ابھی نہیں ہوتی اب زیادہ ہو رہی ہے اب زیادہ ہو رہی ہے نیچل بات ہے جب ہر روز کے آدمی جو دس بیس پچاس ہزار آدمی جو فلوٹ لیکن اس کا کوئی سمادان تو جب تک انوارمنٹ ٹھیک نہ ہوگا اور جب ٹریفک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا روڈ اور سیور روڈ اور سیور جب تک ٹھیک نہیں ہو پائیں گے میری کال میں وہ شہر ترقی آپ کچھ کہہ رہے تراتھی صاحب جلدی میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کے اندر میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے سٹیٹ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اور بی جے پی کے ساتھ حالت یہ ہو رکھی ہے وہ گاؤں میں میمبر کا سر پنچ بھی موڈی کے نام سے لڑنا چاہتے ہیں گھڑ گاؤں میں کون آگے کام کرے گا آپ بتائیے میں بتاتا ہوں انہیں دو چیزوں میں کریڈٹ لے رہے ہیں آج میڈیا کے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے نمبر ایک ہم کنٹرول میں نہیں ہیں سر بے فکر رہی آپ نمبر ایک یہ کہتے ہیں جی ہم نے کھرچی اور پرچی بند کر دی میں نے نگم پارسد ہوں میں نے کہے 1224 پیجی ایک ریپورٹ پیج کی ہے سارے کے سارے آدمی نگم میں پرچی سے لگے ہوئے ہیں ایک بھی آدمی کا ایڈوٹائزمر کے انٹرولی لیا ہوا ہے پہلی بات دوسری بات آپ سن لیجیے دوسرا یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو انپروڈ ایریا ختم کر دیا جی ام ڈی کے اندر ایم سی جی کی لیمیٹر بادشاہ پور بادشاہ پور سے سونا تک دیکھئے پانچ ہزار ایک کر کے اندر پرائیویٹ کلونیا کار دیئے ہیں اور ساری کی ساری ریسٹی ہو نیئے ہیں آپ گڑگاؤں ہیں پانی کہاں سے لے کیا ہوگے ہیں چار سو ایم جی ڈی کی جنورت آج ڈیٹسو ایم جی ڈی نہیں آتا یہ سرکار نہیں یہ دکھا رہے ہیں سر ڈبل فیس ہے ان کا کام کچھ کرتے ہیں اور دوسری طب کہتے ہیں کرتے رہو کام لگاتار ہم گروگرام کے مددوں کو لے کر بات کر رہے تھے یہ کہا جا رہا تھا کہ نام بدلنے سے شہروں کی تقدیر اور تصویر بدل جاتی ہے تو کیا گروگرام کا نام جب کہلے گڑگاؤں تھا تو تب کیسا تھا یہ گروگرام اور گڑگاؤں سے گروگرام ہونے کے بعد کیسا ہوا بہت ساری باتیں گروگرام کو لے کر کہی جاتی ہیں بڑے بڑے دعوے اس کی ترقی سے اپنے ساتھ جوڑے جاتے ہیں بہت سارے سوال لوگوں نے کیے تھے ان سوالوں کے کچھ جواب اور کچھ نیتہ رہ گئے تو پھر ہم بعد میں جنتہ کے پاس چلیں گے آپ کچھ کہہ رہے سے دینیشی ناصر جی بہت باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ سومنگ پول کی بات ہو رہی ہے میٹرو کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بڑے بڑے ہسپیٹلوں کی بات ہو رہی ہے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ایک پرانی کہاوہ تک کہتے ہیں کہ آخ کے اندھے اور نام نینسک نینسک نام رکھنے سے اندھاج ہوئے نا وہ نینسک نہیں ہو جائے گا اس گڑگاؤں کا نام نینسک رکھ دیا لیکن اندھا بنا دیا اس گڑگاؤں کو ایک بھی سرکاری کوئی ہسپیٹل کوئی سکول کوئی گریب کا بچہ پڑھنے کے لیے کوئی سکول نہیں بنا گریب کے علاج کے لیے کوئی ہسپیٹل نہیں بنا رہیڈی پٹڑی والوں کے ساتھ تو اتنا برا ہوا میں ایک بات کی بتائی دوں گا بھوپال سنگھ جی کو ایک بات کی بتائی دوں گا کہ انہوں نے بڑی ایمانداری سے یہ سوئی کار کیا کہ گڑگاؤں کے نگر نگم میں برشتا چار ہے گڑگاؤں کی پولیس میں برشتا چار ہے ہر چورہے پہ پولیس ٹریفک کنٹرول نہیں کر رہی لائسائنس آر سی کے نام پر دو سو دے جا پان سو دے جا ہجار دے جا یہ کام گڑگاؤں میں ہو رہا ہے اور تیری یہ چھجہ باہر نکل گیا پچاس ہجار دے دیں تو صبح بلڈو جار آکے کھڑا ہو جائے گا یہ کام گڑگاؤں میں ہو رہا ہے سب سے بڑی دکھ کی بات ہی ہے کہ وہ گریب صدر بجار کے اندر اسی نگر نگم نے صدر بجار میں سرے آم چالیس دکانوں پر صبح چھے بجے لوک لگا کے سیل لگا کے دکانوں کو لوک کر دیا چار دن کے لیے چار دن وہ بیاپاری بھوکا مرا اپنے کرمچاری کو تنکھا جیب سے دی چار دن بعد اس سے ایفیڈیوٹ لیے پچیس جار روپے جرمانہ لگایا اور وہ آدمی جو دو وقت کی دھیاری مشکل سے کماتا ہے اس گریب آدمی کو بجار میں سے سر ایک منٹ لوں گا یہ گریب کا درد بول رہا ہے اس گریب کو ایسے اٹھا دیا وہاں سے کہ تُو یہاں رہڈی نہیں لگائے گا پٹڑی نہیں لگائے گا صرف کس لیے کہ مجھے گریب کسی کو تنگ نہیں کر رہا اس کی روجی روٹی دھیاری مار دیا آپ نے اس بجار میں ایسے پولیس آئی جیسے پاکستان کے برڈر پر پولیس گئی ہو اٹاری کو کھالی کرانے کے لیے قبلہ ناجی اب تو سرکار نے بڑے قانون بنائے ہیں لوگوں کے لیے لوگوں کے پائدے کے لیے گروگاؤں پر بھی اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے یہاں بھی چالان کٹے ہیں تاکہ لوگ صحیح سے ٹرافک نیموں کا پالن کریں نہیں نہیں یہ تو بہت بڑا گورک دندہ کھول دیا ہے جو یہ موٹر بھی کلیکٹ چینج ہوا ہے 69,000 24,000 سکوٹی ایک بیچاری ہماری بہن کی جو چلان کیا تھا اس کی سکوٹی کی قیمت 15,000 اس کا چلان کر دیا پڑ گاؤں آج کل آئی سوڈڈ نہیں ہے یہ تو پورا ملینم سیٹی بن چکا ہے بی جے پی کی سرکار سینٹر میں ہے بی جے پی کی سرکار اہیانہ میں ہے اس ڈی پی کو شیفٹ کر کے اور جو دو لاکھ آباد دی ہے ان کو سویدہ دینی چاہیے سرکار کو یہ ہمار مانگ کرتے ہیں مپال جی بی جے پی کی سرکار سینٹر میں بھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہاں بھی وہی والا انجن لے کر آئے کیونکہ بڑا انجن ہے تو یہاں بھی ہریانہ کو بھی جوڑ دیا جائے آپ نے بھرشتہ چار کی بات کی سرکار تو کہتے ہیں کہ ضرور ٹولرینس کی نیتی اپناتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں ایسا پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا میں نے آپ کو پہلے بتایا جب بیلڈنگ پلان نہیں پاس ہو رہے ریشتیا میں دکت ہو رہی ہے اگر ایک آدمی ہے اگر وہ کومیرشل چار دکانے بنانا چاہتا ہے تو اس کو کیوں نہیں بنانے دی جاتی اگر ان کو دکانے دے دی بنانے کے لیے پرمیسن دے دی جائے تو یہ بھرشتہ چاری ختم ہو جائے گا لیکن پروبلم وہ ہی ہے نا اس کو ہی بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ نے دکانے بنانے لی آپ نے نقصہ پاس نہیں کروایا گاؤں کے اندر مجھے ایک بتا دو اگر وزیر آباد میں کوئی ایک نقصہ پاس ہوا ہو کانی میں ایک نقصہ کیا وہ لوگ شہر میں رہنے کے لائک نہیں ہیں کیوں نہیں ان کے نقصے پاس اور اگر ان کے ہو جائیں تو لوگوں کو ڈبل ٹریپل کرایا ملے گا اور لوگوں کو لیگل کا میں بی جے پی کے نیتیوں کے اپنا سوال پوچھیں سوال سارے سوال آ جائیں گے اس میں بی جے پی نے کوئی کام نہیں کیا بی جے پی نے صرف ایک موڈی کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں اگر ریسپونس بیلٹی ہوتی تو ویدائک جی یہاں آتے کیونکہ وہ چننے ہوئے نمائندہ ہیں دوسری بات یہ وہ ان کا عدیکار ہے لیکن چننے ہوئے نمائندے تھے آج جنتہ کے سوالوں کا جواب دینے کا ان کا حق بنتا تھا دوسری بات یہ اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ پبلک دکھی ہے یہ جو چالان وغیرہ کاٹے جاتے ہیں سرکار ایک جمعے وار چیز ہوتی ہے وہ نیتر تو دیتی ہے تو ان کا سما دان کرنے کا کام ہوتا ہے سما دان نہ کر کے جرمان نہ لگانا یہ نیتاؤں کو خرید کے سننا پڑے گا میری بات ہندوستان کے کھجانے کو کھالی کر دیا اور اس کو ناکام کوششوں کے ایسے اناپسناپ جرمانے لگا کے بھرنے کی ایک ناکامیاب کوشش ہے دوسری بات سرم کی بات ہے کہ ہندوستان میں روزگار دینے کے وعدے کیے گئے تھے وہ چھن لیا گیا اس سے بڑی سرم کی کیا بات ہوگی روزگار نہیں دے گئے روزگار چھن لیے گئے نمشکار بھائی صاحب جیسے کی یہ سارے بیٹھے ہیں تو ان سے یوں پوچھا جائے کہ جو امیش اگر وال موجودہ ویدائک ہے وہ اپنے کام پر ووٹ کیوں نہیں مانگتے کبھی موڈی کے نام پر تو کبھی اس کے کہنا میں منورلال کے نام پر کیا ان کی خود کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے کیا راجنیتی گراؤنڈ پر کیے تو وہی بات ہوگی جی اوپر والے کے نام پر دے دے اور یہ کہتے جی ہمیں موڈی کے نام پر ووٹ دے دے آپ بولیں فیضا چاہ جی میں برندر فوجی جتنی بھی ہماری یہ سرکار اب تک آئی ہے ہر سرکار ایک وعدہ کرتے ہیں کہ مچھا کام کریں گے لیکن سچائی یہ ہے ہندوستان کے اندر کوئی سرکار ایسی نہیں ہے جو بے خوبی سے دیش کا وکاس کرے انہوں لوگو والے کہیں گے ہماری سرکار کچھ ہمارے گھڑگاو میں دو ایم ایلے جو نردلے چنے گئی تھے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کری گئی اور وہ دو ہی بنے اور شک بھی رہے ہیں شروع میں اپنے وہ کہہ نام ہیں گہلوت صاحب آگے گھڑگاہم جیسے آپ اس بار ایک تھوپ دیا پورے گھڑگاہم کو انہیں سرکوال جی پورے گھڑگاہم میں کسی کلونی میں پانچ سال میں اگر وہ بندہ گیا ہو تو میں اپھڑے بڑھ دیتا ہوں اس بات کے بارے میں دوسرا یہ وکاس کے نام پہ بی جے پی بوٹ مانگ رہی ہے ارے اپنے کام پہ بوٹ مانگو جیسے گویل صاحب کہہ رہے تھے صاحب نے بہت اچھا کچھ یہ ہی بتائیں گے کیا اچھا کام کر رہا ہے میں جیپال سنگھ ریٹائیڈ ادھیا پک ہوں دوہزار بارے سے سمات شیو میں لگیا ہوں سب سے پہلے جو اولڈ گڑگاوہ ہے اس کے اندر کوئی سویدہ نہیں ہے کسی پرکار کی میٹرو ان لوگوں کے پاس جاری ہے جن کے پاس ایک پریوار کے اندر پانچ آدمی ہے تو چھے گھڑی آئے وہاں ان لوگوں کے پاس میٹرو ہے ایدھر نہیں ہے ایدھر آئے دن تھیری بھیلروں کا جام لگیا رہتا ہے اس کو گرو گام کی بجائے گرو جام نگر کہہ دے تو بڑی آئی شاہ گرو گرام نہیں گرو جام مہرنبیر سنگھ ڈھاکران پردان شانتی نگر بھائی یہ جو سرکار ہے یہ ناکر ہے بلکل اس نے جو یہاں کمجور سرکار ہے پرشاستان پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی گریب آج میں کیا سبجی منڈی تھی یہاں کھانڈ سا روڑ کے اوپر انہوں نے بڑھ بڑھا کے یہاں بہت بڑی ہے سیڈ بڑھا جائیں گے آپ کو لوٹ کرے جائیں گے آج ان کی ریرے ماتی ہو رہی ہے اور وہ سبجی منڈی کے لوگ وہاں سے چل کر بھوٹے سر منڈر تک پڑی پڑی پہ بیٹھے ہیں اور سویرے شام اتنا بھاری جام رہتا ہے کہ کوئی ہو نہیں ایک اور بات کہوں گا بھائی اصل بات آج یہ جتنے بھی نیتہ بیٹھے ہیں سلو میں سبھی کے لیے بتا رہا ہوں آج بی جے بی کی لسٹ میں وہ ٹکٹ مانگنے کے لیے بیس آدمی کھڑے ہیں ایسا کیا ہو گیا ان کے پاس اپنا کوئی وجود نہیں ہے ایک مہدی جی کا وہ انٹر ٹائل لے کر یہ ان کی کسٹی میں بیٹھ کر باہر ہونا چاہتے ہیں یا اپنی بیارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں اور بھی لوگ ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب میرا ایک سوال ماننی ہے بھوپال سنگھ جی سے ہے چالیس سال انہوں نے نگم میں نوکری کری ہے آج اندکسے کا دعویٰ کرتے ہیں اندکسے پاس نہیں ہوتے کرنے والے یہ تھے نگم بیٹھے ہیں میرے صاحب بیٹھے ہیں کانون بنانے والے ہوتے پھر ایسی کیا کمی ہوئی کہ 31 تاریخ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ساری چیزوں میں کمیاں ہو شروع ہو گئی بھائی میرا سوال میرا سوال گویل صاحب سے ہے میں گویل صاحب سے ایک بات پوچھانے چاہتا ہوں گویل صاحب آپ نے شروع میں ہی سارے وکاس گھنوا دیئے کہ ویرونڈا چوک فلایور بنا دیا یہ بنا دیا پہلے بات تو ایسا وکاس آپ کی سرکار میں ہوئے جو فلایور ٹوٹ کے نچھے گھنے والے تھے جو آپ نے بندگر رکھے ہیں دوسری بات دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں آپ کا پیڑے بلو ریسٹ ہاؤس کا اور کانکرولیک یونیوریسٹی کا ایک ساتھ آپ نے اسی لیے نیست کیا ہوگا لیکن آپ کے رہن سینے کے لیے آپ ایک سال کے اندر آپ نے پیڑے بلو ریسٹ ہاؤس بنا سکتے ہو لیکن بچوں کے پڑھنے کے لیے یونیوریسٹ ہی نہیں بڑھا سکتے یہ کیوں نہیں بڑھایا آپ نے آپ بتاؤ مجھے بس ہی بھلای اور چھے مہینے سے بند پڑھے آپ تک کوئی اس کی سودھ بودھ نہیں لے رہا ایک سائٹ چل رہا پورا دجر بیوانی جو بھی آتا ہے سب جام ہوتا ہے میں جواب لے رہا ہوں گویل صاحب سے بہت سارے سوالوں کوئی سرکار میں ہو تو ان سے زیادہ سوال ہوں گے میں بھائی گجندر جی کے سوالوں کا جواب دینے چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار نے نہ کیول ایک ہیرونڈا چوک ہیرونڈا چوک دس سال تک اوڈا جی دعویٰ کرتے رہے کہ اب کریں گے اب کریں گے لیکن کچھ بیلڈروں کو فیدہ اٹھانے کے لیے جانبوز کے نہیں کیا ہماری سرکار نے آتے ہی سب سے پہلے کیا اور سب سے پہلے کئی ایم پی اتنا بڑا پورجیکٹ جو ہماری اس گرو گرام کیلہ لائف لائن بن گیا ہے اور میں بھائی گجندر کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں کہ ہماری سرکار نے نہ برسٹ آچار کیا ان کی طرح اور جو نردلیے نردلیے کہہ رہتا ہو جی ہمارے سکبیر بھائی صاحب جی بھی اوڈا جی کے ساتھ ملکے کام کر رہے تھے اور اور چار چار تسیلے بنائی ہم نے آج اتنے سارے کام کیے ہم نے سونا ایلیویٹیڈ روڑ سونا ایلیویٹیڈ روڑ بن جائے گا اور یونیسٹی کی بارے میں بتانا چاہتا ہوں یونیسٹی کی کلاسی سٹارٹ ہو گئی ہیں یونیسٹی بن گئی ہے کلاسی سٹارٹ ہو گئی ہیں وی سی ہمارا بیٹھ گیا سیکٹر پچپن میں ایسا جہاں تک جہاں تک کمپ کی بات کہہ رہے ہیں کہ کمپ تو بڑھنے سے پہلے پورا ٹوٹ چکا ہے کمپ اپسل نے لائق نہیں ہے دو سال سے ڈیلے چل رہا ہے دو لاکھ آبادی جو آواغمن کرتی ہے وہ نہیں آ پا رہے تو کوئی بھی کام ٹائم پہ نہیں ہوا آپ سے بھی ایک سوال تھا حپال جی کھوچ جب سرکاری نوکری میں رہتے ہیں تب بھرشتہ چار نظر نہیں آیا اب جب آپ نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے وی آرے سٹ لے لیا ہے تب آپ کو بھرشتہ چار نظر آ رہا ہے بات انہوں نے بھرشتہ چار کی مطلب جو بھی پاس ہوتے ہیں وہ کلین دین لے آپ مجھے دو منٹ کا ٹائم دیں گے ایکچلی کیا ہے جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اس کا میننگ ہی میں بتانا چاہتا ہوں 2008 تک جب تک نگر پالکاتھی نگر پریشت تھا خوبنک سے پاس ہوئے ہیں اس کے بعد آنے جب سے نگم بنا جب سے کانون میں ارچنے ڈالنے لگے کبھی ڈیویجن آف پلوٹ اس وہ ڈیویجن آف پلوٹ کے لیے ڈیسیجن کرانا ملے صاحب کا کام ہوتا ہے ویدائی کا کام ہی یہ ہوتا ہے اگر کوئی دکت آتی ہے تو وہ چندی گڑ سے اس کو دور کرائے جائے وہ ابھی تک دور نہیں لوگ دکے کھا رہے اور اب افسروں کو اس بات کا موقع مل رہے ہیں اب میں نے ابھی یہی بات کیے کہ پہلے 2008 تک 1800-1900 نقصے ہر سال پاس ہوتے تھے جبکہ پچھلے 5-6 سال میں صرف 1800 نقصے پاسے ریکوڈ کی بات محار افسر جلدی سے بہت جلدی سے ناصر بھائی ہاں میں جلدی کر رہا ہوں بات چل رہی تھی چلان کی میں اس کے اوپر بولنا چاہوں گا سب سے پہلے تو گھڑ گاؤں میں جتنے ٹرافک سگنال ہیں ان کے اوپر بورڈ کس پارٹی کے لگ رہے ہیں لالبتیاں کس نے ڈھک رکھ کی ہیں جب کسی کو یہ ہی نہیں پتا کہ لالبتیاں یا ہری ہے تو وہ کروس تو ہوئی جائے گی اور اس پہ بھی جرمانہ لگے گا ساڑھے پانچ ہزار روپے میرے کو ایک ویکتی ملا میں ادھارن بتا رہا ہوں وہ بولا بھائی ساہ مجھے اکسٹ ہزار روپے سیلری بلتی ہے جس کو اکسٹ ہزار روپے سیلری ملتی ہے اس کا ساڑھے پانچ ہزار روپے کا چلان کٹا وہ بولا بھائی ساہ اکسٹ ہزار سیلری والا کہہ رہا ہے بھائی ساہ ساڑھے پانچ ہزار کا چلان میرا پورے مہینے کا بجٹ بگڑ گیا تو جو اس گڑ گاؤں میں پچیاسی پرسینٹ آبادی بارہ ہزار روپے تنکھا میں جیون یاپن کر رہی ہے اس کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے اور یہ چلان کےول پولنگ والے دن تک روکے گئے بھیان رکھنا دھوکہ ہوگا پولنگ کے بعد یہی پھر چورانوے چورانوے ہزار کے چلان ہوں گے ابھی ایک بھائی نے کیسٹین پوچھا تھا کہ بھی کانون بنانے والے تم ہو تو کام کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ بھاپال سنگھ تو نئے نئے ریٹائر ہوئے وہ جواب نہیں دے پائیں گے میں دیتا ہوں سیونٹی فور امنڈمنٹ ہے پارلیمنٹ کا مونیسپل کورپیسنز میں اگر وہ لابگو ہوگا تو مونیسپل کورپیسنز میں کام ہوں گے پورا سرکار نے ٹیک آرکار کر رہے کیونکہ سنٹر میں بھی اس کی سرکار اسٹیٹ میں بھی راجستان میں ایکٹ ہے میر کے پاس دو کروڑ کے کام کروانے کی پاور ہے پر دس روپی کی پاور نہیں ہے پورے سرکار نے کنٹرول کر رکھا ہے اس کے اوپر کیونکہ جب یہ جب میمبرو پارلیمنٹ کے الیکسن ہوئے تھے مانی اندر جیت نے بہت ڈھول پیٹ کے کہا تھا کی سیونٹی فور امنڈمنٹ بھاگو کروں گا اور پہلے بھی سرکار کہہ چکی ہے گھڑ گاؤں میں پولیسی ٹھیک کرنی پڑیں گی پبلک اپنے آپ ڈھولپنٹ کر لے گی پولیسی نہیں ہے گھڑ گاؤں کے اندر ہے یہ کوئی بھی سرکار نہیں کر رہی ہے دیکھو راتھی صاحب بتا رہے تھے بہبال سنگھ جی بتا رہے ہیں گویل صاحب بتا رہے ہیں جو ڈھول پیٹ رہے ہیں بلے جی ایم ڈی جی ایم ڈی کے بڑی ہمارے کنڈرے منتری نے بھی کہا بھا جی ایم ڈی بنا دیں گے آج جو سفید آتی بڑ گیا آج جو ایک بھی کوئی کام نہیں ان کا نہ کوئی ان کے کوئی ریزوشن پاس ہو رہے ہیں یا کوئی ان کے پاس ہو رہے ہیں کوئی بھی نہیں آج پریشان ہو رہی جنتا آج دیکھو لوگ باہو کے بینکٹ ہال سیل کر رہے ہیں اندر سے دیر بینا نوٹیس دیئے بلیانی جی ہم اس میں لوکائکت میں معاملہ ہے اور آپ کو سیل کرے جا رہے ہیں ادھر نو سو میٹر میں کوئی انہی لوگو فیسلیٹی مل پا رہی آج ادھر اپنے ہر روز چلانے کٹ رہے ہیں آج یہ دھوکھا دھڑی اور یہ سپنے بیسنے والی سرکار ہے انہوں نے ہمیشہ یہی سوچ کے چلیں کہ لوگو جو گریب آدمی ہیں ان کو مارو اور اوپر کے پچاس سو فیملیاں ہیں رئیس آدمی ان کو فائدہ پہنچاؤ سرکار میں تکتا ہوں سمجھ جب الیکشن ہوں گے اس کو جواب دیں گی اور جتنے بھی جو آج درباگیا ہے کہ آج وہ ویدھائی گیاں نہیں ہے نہیں تو آج جتنی جنتہ گسے ہم بیٹھی ہیں آج اس کے لٹے اتارتے ہیں اس کے کبڑے اتار کے ننگا بھیجتے ہیں سب سے پہلے تو میں KMP کی سچائی آپ سب کو بتانا چاہوں گا سن لیجے سن لیجے پلیز ایک منٹ KMP کا رکو رکو بھائیو رکو رکو جے KMP کا سیلن آس inauguration چودری امپرکاس چودالا جی نے 2004 میں کیا تھا اور 2007 میں پورا ہونا تھا ہمارے پروچ ان سے ڈیولپمنٹ میں 15 سال آگے ہولڈ کرو ہولڈ کرو ہولڈ کرو سر میں آ رہو ہولڈ کرو ہولڈ کرو ہولڈ کرو 2007 میں پورا ہونا تھا تاکہ گھڑ گاؤں کو ٹریفک نہیں ہو سنو تو سنو سنو پھر نی نی دس سال ہولڈا صاحب نے KMP کو اس لیے رکو آگے رکھا تاکہ نرولا صاحب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹول ٹیکس اکھٹا کر سکے دس سال کانگریس نے KMP کو ہلنے نہیں دیا BJP آئی بڑی اچھی بات انہوں نے کوشش کری کہ KMP کو بناتے ہیں لیکن آج جس حالات میں KMP پورا ہوا ہے وہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ پوچھو نہیں آپ وہاں جا نہیں سکتے اور یہ بات اور میں آپ لوگوں کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ ہریانہ واسیوں کو کہ اس کھٹر سرکار نے پانچ سال میں ایک ایک لاکھ پانچ ہزار کروڑ روپیہ کرزہ لیا ہے اور چوٹالہ صاحب نے پانچ سال میں آٹھ ہزار کروڑ روپیہ کرزہ لیا تھا ہم نے ہر شہر میں پارک ہوسپیٹل سٹیڈیم سب کچھ بڑھانے کا کام کیا تھا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بی جے بی کی مہربانی آج ہر ایک ہریانہ واسی کے اوپر ستر ہزار کرزہ ہے ایک ایک میمبر کے اوپر چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہے یا سو سال کا بزرگ ہے اگر پریوار میں پانچ لوگ ہیں تو ساڑھے تین لاکھ روپے آپ کے کرزہ ہے اور اس میں اگر سنٹر کا کرزہ آپ ملا دے تو اتنا ہی سنٹر کا بنتا ہے ہر ایک ہریانہ واسی کے اوپر اس بی جے بی کی مہربانی ڈیڑھ لاکھ روپے کرزہ اور ایک منٹ میں سوال لیتا ہوں جنتا کی پھر میں پوچھتا ہوتی سوال باداتی روڑ کی باداتی سمشیاؤں کی سمادھان کی آج کافی چیزیں سرکار نے آن لائن کی ہیں اس سے ہم آدمی بہت اچھا فیل کر رہے اور آنے والے سمیہ میں اور کافی چیزیں آن لائن ہو جائیں گی اسے بڑی آفیل کرے گی اسی طرح بھارت میں اوپر دوبارہ سرکار سرمانی ابھی بھی 75 سے 80 80 سیٹوں سے ہم جیدنے جا رہے 80 سیٹ اور جلدی سن لی جی سن لی جی سمجھ گرگاؤں کی سر کی یہاں جو میکسیم لوگ بھارچہ آئے ہوئے ہیں 40 50 سر رہنے کے لئے مکان نہیں ہے شکر میں ریٹ اتنا ہائی ہے باقی جگہ جو ڈیوی ریٹ ہائی ہیں کہ لوگ کھرین چکتے ہیں مجھ 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 جی پی چل رہے ہیں پلس جو کرائے مکان کا ہے وہ اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ لوگ دین بات سرکار چاہتی ہے پانچ روپے چھ روپے بیجلی بیلاتی ہے وہ سرکار ٹھیک ہے جو نوکری دیتی ہے یا روزگار کو چھن لیتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آن لائن کا بول لے اس کے لیے دی ایل آثورٹی گھرگاو کی دیکھو صبح چار بجے سلائن لگ جاتی ہے وہ جو لائسنس بنوانے کے لیے سر نووین جی نے بتایا اٹھاؤن سالوں میں جو کام نوئے پانچ سالوں میں ہوئے لیکن جنتا کو دکھائی دیں گے ان نیتاؤ کو دکھائی اس لئے دے رہے اٹھاؤن سال کی بگڑی در 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 اور اور زیادہ شدار دیں گے اور اور بھی لوگ ہیں ایک منٹ کچھ اور لوگ ہیں آپ کچھ کہہ رہے تہا بتائی گھ 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 اندر سب سے بڑی شمیشہ ہو ہے سب سے بڑی برشاعت کے پانی کی جو نکاسی کا سماندان نہیں پانی کی نکاسی کا اور سب سے بڑی آگے گئی لوگ وہاں پر اتنا برا حال ہیں وہاں کھ اور کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا ایک منٹ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ایک نعرہ تھا آپ بولتے بھائی آپ بولی کونگریس کے لیے کہتے تھے سون یہ وہ سرکار نکمی ہے میں یہ کہنا چاہتا باپ ہے اس میں نمبر پرسینٹ باپ ہے ایسی بات مط جیت رہے گی ان کو نیڑتے لیے کھڑا کروا کے دیکھو لو گھر کی تو چار ووٹ ملے گی بیو ووٹ نہیں دے گی بھائی صاحب یہ سرکار پانی کے پانی کے معاملے میں فیل رہی ہے یہ سرکار میں جواب لیتا ایک منٹ نارے باجی مت کیجئے دیکھ جواب میں آ رہا سر سر جواب سوال یہ گورنمنٹ نے تین ازار کروڑ کا فنڈ دے رکھا ہے میر صاحب کو بتاؤ خرچ کیوں نہیں کرتے پوچھو میر بھی تو یہی بیٹے ہیں تین ازار کروڑ کا فنڈ ہے چال آنا کرو گھنٹ گھر میں ان سے پوچھنے ان سے سوال ہے میں آپ کی ذمہ دار رہی ہے تین روپے کا فنڈ نہیں دے رکھے ہمارے بڑے بھائی ہیں کوئی جو بھی فائل جاتے چندی گھڑ سے 3 فائل دو دو سال لگ جائے تیر آٹی صاحب بھی ہم دس سال ساندھی گھڑ پڑی ہے میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے بہت سنگ شیف میں آرے رکھوم ایسا ہے ایسا گھڑگاہ کے اندر سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے ایک منٹ سن لیجیے گھڑگاہ کے اندر دو ٹول تھے ایک سنگ میں بی جی پی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا نعرہ تھا سوچ بیان وہ نعرہ نہیں پر یقین کرنے لوگ جی جی پی کور کیا ایسا ہے جو یقین کیا جائے دیکھ ساب سب سے بڑی گھڑگاہ کے اندر سرکشہ ایک بہت بڑا مددہ ہے ویاپاریوں کا سرے آم قتل گھڑگاہ میں ہوا مہیلاؤں کے ساتھ روز بلات کار روز چینہ جپٹی ہو رہی ہے گھڑگاہ کے اندر آم آدمی دھیاری دار آدمی جو پھٹ پاس ہوت آئے اس کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی اس کے لیے کسی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا ہم آتے ہی سب ہے جس سے کھجانہ بھرا جاتا ہے اس ویہ پاری کو کھلا ویہ پار کرنے کی چھوٹ ہوگی کوئی یہاں پہ کسی طریقے کا ہم یہ سیل ٹکس وارے اور عدی کاری ہم کسی طریقے کا یہاں پر ویہ پاری کے اوپر جس طریقے کا یہ گنڈا کرتی ہم نہیں ری ڈیجائن کر کے ساری سیور لائن پانی لائن وہ ساری دوبارہ ڈالنے کی جڑتا ہے کیونکہ جو پانی سیور ڈالا گیا تو بیس سال پہلے کے پلاننگ تھی اس کو دار مولے کو باری باری سے پانی سیور اور سڑک سے دوبارہ کر جائے گا میں آرہ سارے سکول سب سے بہتر کریں سارے ہوسپیٹل بہتر کریں گورنمنٹ کیسے کریں گے میں کر رہا ہوں نیو گھرگاہ میں جا دیکھ لو ہم نے جنڈے گاڑ رکھے ہیں پورے گھرگاہ سہر کو سارت رہ کر دیکھے نو سا میٹرگا ہم اکیلے اس کا دیں گے اس تو اپنا جو بھی گھٹالے باج سرکار انہوں خار پھیک ہو اور لیاو آپ کسی نے پریس نے خار پھیک ہو کیوں گی یہ گھرگاہ جو شہر ہے بہت پیچھے چلا گیا سب بیجے پی سرکار 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 لوگ لبانے وادے کر آپ نے من بنا لیا جی سب 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 پی بیجے پی لے دو ہاتھ گھال کر جس طریقے سے گھڑگاہ کے حالات ہیں آج میرے حساب سے پانچ سال باد یہ شہر رہنے لائک نہیں بچے گا سب سے پرائیٹی بیسیز پہ ہمیں پر پولوشن کو ٹھیک کرنا پڑے سٹینڈڈڈ اور جو سویل ہسپیٹل ہیں اس کے جو حالات ہیں ہر ایک آدمی پرائیویٹ ہسپیٹل میں نہیں جا سکتا ہم کم سے کم یہاں پہ چار سے پانچ ہزار بیٹ کے نئے ہسپیٹل بنوانے کا اور مہارے مکھے مانتری سے خوش ہے اور یہ بھائی تنا جور لگا رہے نا ان کو یہ سمجھ بھائیویٹ جی کو منا لیں اور جو ہمارے رانا جی لگا رہے ہیں لوگ سب میں کتنے بوٹ ملے سب کو بتا ہے آپ بول آپ بات آئیے آپ جلدی بتا ہے ایک منعرے بات کیجئے آج بات سنم بولی آپ بولتے رہی سٹ ٹائم جو بھی کام آریانا میں جتنے بھی مکھے منتری آئے ہیں سر درہ چل پہ اب یہ کہ رہے ہیں ہمارے گویل سا بی جی بی 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 آج ان کی سرکار ہے اور سپائی کا اتنا برا حال ہے بی رہا رہا ہے اور میں پوچھ چاہتا ہوں میرے 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 ایک منٹ سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پلیز پوڑا سا نشپک ستا کی بات میرے سہ ہوگی تین کام کی ہونے چاہیے گھڑگاؤں کے لئے سب سے پہلے سنیل ایک منٹ پترکاروں کی سن لیجیے پترکاروں کی پترکاروں کی سن لیجیے دیکھیں ناصر ایسا ہے گروگرام میں جو سب سے بڑی سمسیہ وہ ہے جام کی سمسیہ اس کو پترکاروں سن لیجیے سن لیجیے گروگرام میں آپ نے ٹھیک ہے انڈسٹری آپ لیا آئے لیکن آپ کوئی پلاننگ نہیں کی اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں پہ صرف ایک پولیس کرمی ہے کیونکہ پلاننگ نہیں ہے اگر کوئی بھی سرکار آتی ہے جنتہ کسی کو بنائے لیکن پلاننگ کی بہت سکت ضرورت ہے بینہ پلاننگ بس تو ایک گروگرام بن کے رہ جائے گا بہت شکریہ آپ تمام اہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں جڑنے کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ گروگرام جنتہ نیتاؤں کے سامنے رکھے ان بادے کیے گئے اپنے کیمرا پرسن اور اپنے سہی ہوگی سنیل کے ساتھ میں ناصر قریش خبر ابھی تک کے لئے نمسکار